دوستو ایڈول فٹلر کا سوستک سب کو یادی ہوگا ایک سمائی یہ موت کا برتک تک بن چکا تھا نازیوں کا چن نہ تھا سوستک سوستک کی پراجنتہ لگ بھگ تین ہزار سال پورو تک جاتی ہے اور ایجیبت میں تو اس سے بھی پور راچین ٹرائے کے مٹی کے برتن اور سکھے سوستک کو ایک ہزار بیسی پورو تک لے جاتے ہیں آنے والے ہزاروں سالوں میں چائنا جاپان انڈیا اور دکشنی یوروپ کی سنسکرطیوں نے اس کا بھرپور اپیو کیا اسی وجہ سے اسے ان سنسکرطیوں میں الگ الگ ناموں سے بھی اُلے کیت کیا گیا ہے جیسے چائنا میں وین انگلینڈ میں فیلفوٹ جرمنی میں ہیکنڈ کروز گریس میں ٹیٹرہ سکیلین اور گیمیڈین اور بھارت میں سوستک سوستک ایک سنسکرط شبد ہے جس کا ویسرگ ہوتا ہے سو یعنی اچھا اس یعنی استیتو اور کا یعنی کرتا کرنے والا تو سوستک کا عارض ہوا اچھا کرنے والا سوستک تین ہزار سال سے جیون سوری ستہ شکتی بل اور سو بھاگی کا پرتیق رہا ہے یہ بتانا کافی کٹھین ہے کہ سوستک کی اُتپتی کہاں ہوئی لیکن بودھ اور جین ساہتے کے مطابق یہ تامریوب تک پیچھے جاتا ہے پراشن گریس اور روم کی خدائی میں ملی کئی مانوی یا کلاکروتیوں میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں کریشنز نے بھی اس کو اپنایا تھا یہ تصویریں چرچ کے دیواروں اور کھڑکیوں پر اُتکیم سوستک کی ہے کسی بھی انی چنن کی طرح سوستک کے بھی سکاراتمک اور نکاراتمک پہلو ہے ہندو دھرم میں داہینی اور سے گھومتا سوستک بھگوان ویشنو اور سوریہ کا پرتیق ہے وہیں بائی اور سے گھومتا سوستک کالی اور جادو یعنی رہشی کا پرتیق ہے موٹے طور پر سوستک ستھائی جیت کا پرتیق ہے سوستک کا سب سے پراشن سبوت مزائن یکرین میں ملتا ہے جہاں سوستک کو ہاتھی دات پر اُتکیرن کیا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی تاریخ لگ بگ 12000 ورش پورو تک جاتی ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے بدھیزم میں سوستک سوبھاگی سمردی ویپلتا اور امرتو کا سوچک ہے جسے بھگوان بدھ کی کئی مورتیوں میں ان کے سینے پر یا پاؤں پر اُتکیرن دیکھا جا سکتا ہے یہ جرمنی کے برلین کی کھدائی میں ملی کلاکروتیاں ساتھ سے آٹھویں شتابدی بیسی کے سوستک کو درشاتی ہے اب سب کے دماغ میں ایک سوال ضرور آیا ہوگا کہ جرمنی نے اسے کب اور کیوں اپنایا انیسویں شتابدی میں جرمنی کے پڑوسی دیش تیجزی سے آگے بڑھ رہے تھے لیکن اٹرہ سو اکتر تک جرمنی سنگٹیت نہیں تھا اس لیے دیش کے یوانوں کی دربلتا اور کلم کو مٹانے کے لیے جرمن راشترو وادیوں نے انیسویں شتابدی کے مدھے میں سوستک کو اپنایا کیونکہ سوستک جرمن آریانس کے اتحاس کا ابھین نا انگ ہوا کرتا تھا 1920 میں ایڈالف ہٹلر نے جب یہ نشچت کیا کہ نازی پارٹی کو خود کا ایک چن اور جھنڈا ہونا چاہیے جو ان کے سنگھرش کو بیان کرے تب 7 اگست 1920 کو لال جھنڈا جس کے بیچ میں ایک سفید گولاکار اور اس میں کالا سوستک نازی پارٹی کا عادیگاری چن بنا اپنی آتمکتہ مائن کیمپ میں ہٹلر نے اس جھنڈے کا ورنن کرتے ہوئے کہا تھا کہ لال رنگ کرانتی کا سفید راشترواد کا اور سوستک ہمارے سنگھرش کا سوچک ہے اس جھنڈے کی وجہ سے ہی پہلی بار سوستک تیرسکار گھرونہ ہنسا موت اور ہتیا کا پرتیق بنا تھا دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر کے اتصالہ ضرور بڑھائیں دھنیوال موسیقی